دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماجک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کی بجائے کبھی کبھی ہم ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہیں اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیہوں کے حل ڈھونڈ سکیں اس بات کے مندے نظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدنچیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ تیرا رنگ ایسا چڑ گیا کوئی اور رنگ نہ چڑ سکے تیرا نام سینے پہ لکھا ہر کوئی آکے پڑ سکے ہے جنون ہے ہے جنون ہے تیرے عشق کا یہ جنون ہے رگ رگ میں عشق تھیا دارتا یہ باغنا سا کم ہے تو نے ہی سکھایا سچا ہیدوں کا مطلب تیرے پاس آکے جانا میں نے زندگی کا مقصد نامسکار آداب خوش آمدید ستی میو جایتے دوستو اس وقت میرے ساتھ بہٹے ہیں شکر کھنڈارے شکر جی ایک ڈاکٹر ہیں لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ ایک بھائی کی حیثیت سے بیٹھے ہیں شکر کی بہن سمیدہ کھنڈاری بھی ایک ڈاکٹر تھی ایک ہی پریوار میں دو دو ڈاکٹر ماں باپ آنے والے دنوں کو بڑے امید سے دیکھ رہے تھے لیکن چوبیس سال کی کم عمر میں سمیدہ گزر گئیں ڈاکٹر بنے ان کو صرف ایک ہی سال ہوا تھا شکر جی کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کیا ہوا لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کہاں بھی تھا آپ کہاں پیدا ہوئے تھے میں بیسکلی بلانگ کرتا ہوں مرتجہ پورت سے اچھا جس سالو کا پلیس نیر اکولا اکولا کی نزدیک مہاراسترہ میں سکولنگ ہمارا دس وی تک کا بھئی ہوا تھا اور بچپن سے ہی ہائر ایڈکیشن پسیو کرنے کا سپنا تھا ڈاکٹر بننے کا سپنا تھا ڈاکٹر بننے کا ہی سپنا تھا آپ دونوں کا میرا تھا تو پھر میرا اس نے فالو کر لیا وہ مجھے ہی فالو کرتے تھے آپ سمیدہ کے بہت نزدیک تھے جب آپ بڑے ہو رہے تھے جو نارمل بھائی بینوں کا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے ایک دوسری کے کیئر کرنا مجھتی کرنا تو ایسا کیا ہوا کہ سمیدہ اتنی کم عمر میں گزر گئی اس کا ایم بی بیس ختم ہو چکا تھا وہ اس کا انٹرنشپ میں تھی اور ڈیسمبر دوہزار تیرہ میں اس سے کچھ علنے سوئی مطلب فیور وغیرہ آ رہا تھا اور ویکنس آ رہا تھا اور شورٹنس آ بریت ہو رہا تھا سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی تو جو ہی سینئر اس کے تھے کلیز ان کو پتایا تب ہی انویسٹیگیٹ کیا تھا بہت کوئی کنگلیوزیو یہ نہیں آیا تھا کچھ نکلا نہیں تھا اس میں سے تو اس کو انٹی بارٹکس وغیرہ دے کے تھوڑا بیٹر منٹ لگا اور وہ پھر ریجم کر لیا اس نے اس کا کام اس کے ٹھیک ایک مہنے بعد یہ جو اس کے سمٹمز تھے وہ کافی ورسن ہوتے گئے اور خراب ہوتے گئے اور خراب ہوتے گئے مطلب انیشیلی جب اس کو بریتلیسنس ہوتا تھا وہ تھوڑا ورک کرنے بھی ہوتا تھا تھوڑا چڑھنے پہ تھوڑا یا پھر کلائم کرنے پہ ہوتا تھا سیڈی چڑھنے پہ سیڈی چڑھنے پہ ساس لینے میں مشکل ہوتا تھا but then اس کو اٹریس بھی اس کو بریتلیسنس ہوتا تھا اچھ اگر وہ بیٹھی بھی ہے تو اس کو ساس لینے میں کافی تکلیب ہوتا تھا تو طبیعت اور بگڑنے لگی اور بگڑنے لگی تھی جب اس کا ریپیٹ ایکس رے کیا گیا تو اس میں یہ پتا چلا کہ اس کو آنکھوں میں اور اس کے برین میں ٹی پی سپریڈ ہوا ہے آنکھوں میں اور برین میں ٹی پی سپریڈ ہوا ہے پھر علاج شروع ہوا اس کا ہاں تو پھر علاج اس کا immediately start کر دیا جو standard protocol ہے ٹی بی کا وہ first line drugs پہ ہی اس کو start کیا تو within a week اس میں کافی improvement آ گیا تھا loss of appetite تھا اس کو جو کی کھاتی نہیں تھی کھانا کم ہو گیا تھا but جیسے ہی treatment جالو کیا تو اس کا appetite بھی کافی بڑھ گیا تھا بھوک بھی لگنے لگی بھوک بھی لگنے لگی تھی ایک مینا تک اس کا treatment ہم لوگ کیے تو پھر وہاں سے discharge لیا ہم لوگوں نے گھر پہ وہ ایک week تک ٹھیک تھی پھر اس کے بعد اس کو کافی صردد ہوتا تھا headache بہت زیادہ ہوتا تھا اور اس کو high grade fever وغیرہ آتا تھا بخار اور اس کو vomiting وغیرہ ہوتی تھی تو پھر یہاں پہ اس کو پھر سے admit کر آیا سان hospital میں چار پاس دن admit ہونے کے بعد میں ایک بار suddenly اس کو unconscious ہو گئی تھی بے ہوش ہو گئی تو اس کو آئی سیو میں شفٹ کیا سان hospital کی 24 آر میں she regain her consciousness اور اس کے بعد میں وہ ٹھیک تھی مجھے لگا کہ یار میں مطلب ڈسکس کیا سینئر وینڈیر سے تو وہ بولے کہ you better shift her to some good private hospital تو پاپا سے میرے ڈسکس کیا پاپا was like اوکے یار کرتے ہیں جو کرنا ہم کریں گے ہاں کرنا ہے ہم کریں گے ملک کیتنا کھر چاہے گا تو میں ملک کی پاچھے لاگ تک راؤن آئے گا تو بلے no problem اتنا تو ہو جائے گا کوئی issue نہیں ہے اس کا تو پھر اس کو چھے مارچ کو میں shift کیا تھا ہندو جاہ hospital ہندو جاہ میں اس کا improvement dramatic تھا مطلب وہ بالکل ہی normal ہو گی تھی اس کے بعد شاید اپریل اینڈ میں پھر اس کا پھر اسے دبیت ڈیٹوریٹ ہونا start ہوا تو پھر اس کا repeat MRI کیا گیا تھا تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ disease اور worse ہو گیا اور بڑھ گیا زورت زیادہ تو ساری کوششوں کے باوجود ٹی بی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد fifth of may کو اس کو مطلب وہ فر سے unconscious ہوئی تھی بے ہوش ہو گئی ہاں بے ہوش ہو گئی تھی اور ساس لینے کا بہت زیادہ آواز آ رہا تھا اسیو شفٹ کرنے کے بعد میں اس کا پھر سے MRI جب کیا تو پتا چلا کہ اسے انفارکٹ ہوا ہے مطلب ڈیو ٹو لیک آواز لڑڈ سپلی جو ہے برین ٹیشو جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے سٹروک جیسے آ گیا ہاں سٹروک اور وہ اتنا میسی ہو تھا کہ آلماس 72-80% کا برینڈ آلماس ڈیڈ ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں اس کو ساس واسل برینڈ ہو گیا تھا انٹی لیٹر پہ ہی تھی بیڈ ڈیڈ ہی تھی سینسیشنز ختم ہو گئے آلماس اور پھر ٹریٹمنٹ اس کا چل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ اب وہ نہیں بچے اور پھر تیس جون کو شی پاسٹر مطلب بیماری پکڑ میں آنے کے صرف چھے مہینے میں وہ گزر گئی شکر چی مجھے بتائیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں سارے ڈاکٹر ہی ہیں آس پاس جو میڈیکل سپورٹ تھا پورا تھا پورا تھا جو کچھ خرچا کرنا تھا آپ نے اپنی طرف سے کیا لیکن پھر بھی ہم سمدیدہ کو نہیں بچا پائے میں نے سنا ان کا ڈگری جو ہے جب ہسپتال میں تھی وہ آئی سیو میں تھی آئی سیو میں تھی اس کا تصویر بھی آپ لائیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ آپ کی مدر ہیں یہ میرے مام جی ایکچلی مام ڈاڈ کھالی اس کا ایڈمیشن لینے آئے تھے اس کے بعد میں اس میں تھا ہی بڑا بھائی ہے تو کوئی چندہ کرنے کی مطلب انہوں کے کچھ لگا نہیں پھر ڈریکلی اس کا ڈیٹ بوڈی لے شیکر جی ہم آپ کے دکھ میں آپ کے پریوار کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا اور ہم سے یہ بہت ہی مشکل ایک حصہ جو آپ کے سندگی کا ہے ہم سے باتنے کا thank you so much دوستو آج تک جو ہماری جانکاری تھی ٹی بی کے بارے میں اس کے مطابق ٹی بی کا علاج ممکن ہے علاج ٹھوڑا لمبا چلتا ہے لیکن اگر ہم ٹھیک سے دوائی لیں تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں تو سمیدھا کے کیس میں ایسا کیا ہوا کہ ساری کوششوں کے باوجود ڈاکٹر اس کو بچا نہیں پائے ٹی بی کا روک صدیوں پرانا ہے مائیکو بیکٹیریم ٹیبوکلوسس نام کے کیٹانوں سے یہ بیماری ہوتی ہے اس کیٹانوں کو پہچاننے اور اس سے پار پانے کا طریقہ میڈیکل سائنس کو پتا ہے پھر کیا بات ہے کہ علاج کرنے کے باوجود کئی بار اس کیٹانوں پر کابو پانا مشکل ہو جاتا ہے ممبئی کے پرتشتھت ہندوجہ اسپتال میں اس وشے پر گہرا ریسرچ چل رہا ہے اس ریسرچ میں ایک پرمک بھومے کا نبھا رہے ہیں دیش اور دنیا بھر میں جانے مانے ٹی بی سپیشلسٹ ڈاکٹر زریر اڈوارڈیا ڈاکٹر زریر آج تک جو ہماری سمجھ تھی ٹی بی کے بارے میں وہ یہ تھی کہ ٹی بی کا علاج ممکن ہے تو سمیدھا کے کیس میں ایسا کیا خاص ہوا جو ساری کوششوں کے باوجود ڈاکٹر اس کو بچا نہیں پائے ایک آم سینسٹیو ٹی بی پیشنٹ کا علاج بہت ہی سیدھا اور آسان ہے سہی نگرانی میں چھ مہینے تک علاج کیا جائے تو نبھے پرتشت مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں جب آپ سینسٹیو پیشنٹ کہتے ہیں تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے مطلب پیشنٹ کے اندر جو ٹی بی کے کیٹانوں ہیں وہ ان چار دواوں سے مر جاتے ہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں تو جب میں دوا لوں تو مجھ پر کام کرے گی جی بالکل کام کرتی ہے اور یہ کیٹانوں کو مارے گی اور چھے مہینے میں میں ٹھیک ہو جاتا یہ کافی کفائیتی اور اثردار ٹریٹمنٹ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں تو سمیدھا کی کیس میں ایسا کیا ہوگا بدقسمتی سے یہ صرف سمیدھا کی کہانی نہیں ہے ہمارے دیش میں MDR ٹی بی کے مریض دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں MDR کیا ہے کیونکہ ہم لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا آم آدمی کی بھاشا میں سمجھاؤں تو ٹی بی کی دو پرمکھ دوائیاں ہیں جن پر علاج کا بنیادی دارومدار ہوتا ہے آئیزونائزڈ اور رفامپسن اچھا جس مریض پر ان دونوں دواوں کا اثر نہیں ہوتا اس کو جو ٹی بی ہے وہ MDR ٹی بی ہے یعنی ملٹی ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹی بی تو مطلب دوا کام نہیں کرتی مریض پر اس کے اندر جو کیٹانوں ہیں ان پر دوا اثر نہیں کرتی تو مطلب وہ بیکٹیریہ جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے وہ مرتا نہیں ہے یہ دواوں سے جی بالکل پھر پیشنٹ کو دو سال کی ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے جس میں اور بھی کئی دوایاں دی جاتی ہیں سیکنڈ لائن ڈرگز یہ دوایاں کافی ٹاکسک مطلب زہریلی ہوتی ہیں اور علاج کا خرچ بھی آم ٹی بی کے علاج کے مقابلے پانچ سو گناہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ پانچ سو گناہ زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے جی زیادہ مہنگا اور زیادہ ٹاکسک تو مطلب یہ کہ اس سے سائیڈ ایفیکٹس بھی بڑھ جاتے ہیں بلکل قریب تیس ویسدی مریض تو بھیانک سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں آپ سمجھئے کہ ایم ڈی آر کا جو مریض ہے اس کو جو دو سال تک علاج کروانا ہوتا ہے اس میں پندھرہ ہزار گولیاں کھانی ہوتی ہیں دو سو انجیکشنز لینے پڑتے ہیں یہ ایسی دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے کان سے سننا بند ہو جاتا ہے شریر ٹوٹا رہتا ہے کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں سوچیے آپ کی وہ کیسے حالات ہوں گے کہ مریض چلا اٹھتے ہیں کہ اب بس کرو اب ہم اور دوائے نہیں کھا سکتے یہ بہت لمبا اور بھیانک علاج ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خطرہ یہی پر نہیں تھمتا ہم اب MDR TB سے بھی آگے بڑھ کر XDR extremely drug resistant TB تک پہنچ چکے ہیں جس پر چار دوائیاں کام نہیں کرتی اور حالات اس سے بھی بتر ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی دوائی کام نہیں کر رہی جسے ہم کہتے ہیں totally drug resistant TB TDR تو کتنی دوائے ہیں TB کے لیے کل بارہ یا تیرہ دوائیاں ہیں تو ان تیرہ دوائوں میں سے اگر مجھ پہ جو دو main دوائیں وہ اگر مجھ پہ کام نہیں کرتی تو پھر مجھے MDR TB ہے اور پھر میرا علاج مشکل ہو جاتا ہے اچھا اگر چار دوائیں کام نہیں کرتی تو مجھے پھر XDR TB ہے اب اور مشکل ہو گیا ہے میرا علاج جی بالکل اور پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ TDR بھی ہے مطلب اگر ان تیرہ میں سے ایک بھی دوائی مجھ پر کام نہیں کرتی ہے اور پھر میرا علاج قریب قریب ناممکن ہو جاتا ہے یہی صدھانت ہے تو ایسا کیا چینج آ گیا ہے TB کے بیکٹیریا میں یا کٹانو میں جو اب اس پہ دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں اس کے لیے ہم سب کسوروار ہیں اگر سچ کہوں تو TB کے لیے جو سرکاری پروگرام ہے اس نے غلطیاں کی ہیں پرائیویٹ ڈاکٹرز کے طور پر ہم جیسے ڈاکٹروں کا بھی دوش ہے اور ساتھ ہی اس میں ساماجک پرستطی بھی ذمہ دار ہے پہلے ساماج کی بات کرتے ہیں TB کے پنپنے کے لیے سارے حالات ہندوستان میں موجود ہیں گھنگور گریبی کپوشن بڑی آبادی سگریٹ بیڑی کا بڑھتا ہوا چلن دنیا بھر میں ڈائیبیٹیز کے سب سے زیادہ مریض HIV TB کے کٹانو کو پھلنے پھولنے کے لیے اس سے بہتر حالات کہیں نہیں مل سکتے تو یہ سارے حالات جو ہے TB کے کٹانو کو مدد کرتے ہیں جی ہاں اور TB کے کارکرم نے اگر میں صاف اور بے باک ہو کر کہوں تو MDR TB کے پیشنٹ کو بلکل بے سہارا چھوڑ دیا ہے اوہ کیسے کیونکہ اگر آپ مریض کو وہ دوا دے رہے ہیں جو اس پر اثر ہی نہیں کرے گی تو بھلے ہی آپ کتنی بھی نگرانی میں دوا دیں اس کا کوئی اثر تو ہونے والا ہے نہیں اور ایسا ہی ہوا ہے جن مریضوں پر کٹیگری ون کی دوائیوں کا اثر نہیں ہوا اور چھ مہینے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو بجائے یہ سمجھنے کے کہ وہ MDR TB کے پیشنٹ ہیں جو بات ویسے تو بہت ہی آسانی سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے پھر بھی ان کا نئے سیرے سے وہی ناکام علاج اور آٹھ مہینے تک کیا جاتا رہا کیٹیگری ٹو میں انہیں پانچ ایسی دوائیں دی جاتی رہیں جس میں کافی سمبھاونا تھی کہ دوائیں کام نہیں کریں گی تو چھ مہینے اور آٹھ مہینے یعنی چودہ مہینوں تک یہ ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا کہ دوا کام کرے گی یا نہیں آپ کہہ رہے کہ چودہ مہینوں تک پیشنٹس کو ایسی دوائیاں دی جاتی تھیں جو شاید کبھی ان پہ کبھی کام کرنے والی نہیں تھی جی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مریض چودہ مہینوں تک اور بھی لوگوں کو یہ بیماری دے رہا تھا کیونکہ وہ خود بیمار تھا عوستان جو ایک ٹی بی کا پیشنٹ ہوتا ہے چاہے وہ ایم ڈی آر ہو یا آم ٹی بی ایک سال میں دس لوگوں کو یہ بیماری دیتا ہے تو ٹی بی کیسے پھیلتا ہے مجھے بتائیے ہوا کے ذریعے جی جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں تب یہ پھیل سکتا ہے کھانسنے سے یا چھینکنے سے ٹی بی کا کٹانو دبے پاؤں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر پھیل سکتا ہے تو اگر مجھے ٹی بی ہے اور میں مان لیجے ٹرین میں جا رہا ہوں یا بس میں جا رہا ہوں تو میں بہت لوگوں کو ٹی بی دے سکتا ہوں جی بلکل اور ٹی بی کا کٹانو کسی انسان میں فرق نہیں کرتا آمیر مان لیجے آپ ایک کار میں جا رہے ہیں اور آپ کے ڈرائیور کو ٹی بی ہے اور وہ کھانسے گا تو کٹانو آپ کے اندر آ جائے گا اور اگر مجھے ٹی بی ہے اور بند گاڑی میں میں کھاؤں سوں تو اسے ہو جائے گا بلکل صحیح جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کئی مریض دھاراوی میں رہتے ہیں ڈیٹھ سکوئر کلومیٹر کی جگہ میں وہاں قریب سترہ لاکھ لوگ رہتے ہیں پوری دنیا میں شاید یہ سب سے زیادہ بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے بہت کیا آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کے ماحول میں یہ بیماری کیسی تباہی مچا سکتی ہے ایسی جگہوں پر جہاں ساف ہوا نہیں ہے پردوشن ہے اور یہ بات میں بڑھا چڑھا کر نہیں کہہ رہا ہوں نہ ہی فضول میں کوئی ڈر پھیلانے کے لیے آپ نے کہا کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈاکٹرز ہیں انینتری تھے اومیوپیتھی ایلوپیتھی آیورویدیک یونانی تانتریک نیم حکیم سب ہیں ہر کوئی پیشنٹ کھینچنا چاہتا ہے کیونکہ جب ٹی بی کی بات آتی ہے تو ہر کوئی خود کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے سٹینڈرز بنایے گئے ہیں مانک ہیں مابدند ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ہم نے دھاراوی میں ایک سٹڈی بھی کی تھی وہاں پر پریکٹس کر رہے ایک سو تین ڈاکٹرز سے پوچھتاچ کی ایک سو تین میں سے صرف تین کا علاج کا طریقہ ایسا تھا جو صحیح تھا صرف تین جی اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر علاج میں ایک یا دو غلطیاں بھی ہوئیں غلط ماترہ میں دوائی دی یا غلط دوائی دی یا غلط کومبینیشن دیا دوائیوں کا تو ایک مہینے کے اندر عام ٹی بی ایم ڈی آر ٹی بھی بن سکتی ہے اوہو مطلب اگر نورمل ٹی بی ہے کسی کو تو میں غلط دوائی دوں تو اس کو ایم ڈی آر ہو جائے گا جی اور یہ جو خطرہ ہے یہ ہم نے خود پیدا کیا ہے ہم یو نو عام انسان کے لیے میں ایک ادھارن دینا چاہوں گا دوستو عام طور پر ہم لوگ ہندی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کلائمیکس میں ہیرو جو ہے وہ ویلین کو مارتا ہے اور ویر بو ہیروین کے ساتھ رومانس دوبارہ شروع کرنا شروع کرتا ہے سڈنلی ویلین واپس کھڑا ہوتا ہے مارا نہیں ہے وہ اب ٹی بی میں اگر آپ نے اس کو پوری طرح نہیں مارا ہے تو اب جب وہ کھڑا ہو کے آئے گا تو وہ اور طاقت پور ہو کے آئے گا پہلے آپ اس کو پسٹول سے مار سکتے تھے اب آپ کو مشین گن کی ضرورت پڑے گی اس دفعہ بھی اب اگر آپ نے اس کو ٹھیک سے نہیں مارا تو اس کے لیے پھر توپ لگے گا اور اس کے بعد کوئی بھی ایمونیشن اس وقت ایسے بھی ٹی بی کے بیکٹیریہ ہیں جس پہ کوئی بھی دوا کام نہیں کرتی ٹوٹلی ڈرگ رزیسٹنٹ ٹی بی میں کریکٹ بود رہا ہوں جی مثال فلمی ہے پر صحیح ہے بیل ڈان بیل ڈان بیل بیل اگر مجھے نورمل ٹی بی ہے اور اگر میرے جو میری چھے مینے کی دوا ہے ایک مہینے میں مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں نہیں لیتا یہ ڈرگ کیونکہ مشکل بھی ہے لینا تو میں خطرے سے کھیل رہا ہوں تو مطلب اگر آپ کو ٹی بی ہے تو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ پورا کوس کمپلیٹ کریں جب تک کہ ڈاکٹر آپ کو بتائے نہیں کہ بھائیا اب آپ کیور ہو گئے ہیں اب آپ دوا بند کر سکتے ہیں تب تک آپ کو وہ دوا لینی چاہیے جی بالکل ڈاکٹر صدیر مجھے بتائیے کہ یہ سمسیاہ کتنی بڑی ہے ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں یہ بیماری مہاکائے روپ لے چکی ہے دنیا بھر میں ٹی بی کے سب سے زیادہ مریض ہمارے یہاں پر ہیں تیس کروڑ لوگوں میں ٹی بی کے کیٹانو موجود ہیں اور قریب چالیس لاکھ لوگوں میں یہ کیٹانو سکریہ ہیں مطلب بیماری کا روپ لے چکے ہیں یعنی ایکٹیو ہیں اگر ایم ڈی آر ٹی بی کی بات کریں تو اس میں بھی ہم سب سے آگے ہیں قریب ایک لاکھ پیشنٹس ہیں اور دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ان آنکڑوں میں پرائیویٹ سیکٹر کے مریض شامل نہیں ہیں جبکہ ایک کے بعد ایک سٹڈی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ستر فیصدی مریض پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں تو یہ آنکڑا پانچ یا دس گنا زیادہ ہو سکتا ہے پانچ سے دس گنا زیادہ تو ہوگا ہی تو اگر ہم اسی لاپروہی سے آگے بڑھتے رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا ہم تباہی کی طرف بڑھیں گے مڈی آر کے کیسز کئی گنا بڑھ جائیں گے اور مڈی آر ٹی بی ایک مہماری کا روپ لے لے گی جس میں سے کئی کیسز تو لا علاج ہوں گے تو مطلب ہم ایک ایک طرح سے ایک تائم بوم پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ضرور یہ ہے کہ ہم جل سے جلد اس کے بارے میں سخت قدم اٹھائیں چلیے ڈاکٹر زریر بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا thank you so much and shedding lice on this very very big problem that we're facing today thank you so much چلیے درستو ہم ملتے ہیں ایک ایسے انسان سے جو موت کے مو سے نکل کر واپس آئے ہیں ایک بڑے بینک میں مینجر کے پت پر کام کر رہے پردھمیش اپنے پریوار کے ساتھ خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے لیکن ستمبر دو ہزار دس میں اچانک ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی جانچ کروانے پر پتا چلا کہ انہیں MDR TB ہے اس بیماری کے علاج میں انہیں کتنی تکلیف ہونے والی ہے اس بات کا تب انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا پتہ مینجر جی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کا مجھے بتائیے کہ جب آپ کو پہلے فرس ٹائم پتا چلا کہ آپ کو TB ہے تو آپ کو کیا لگا کیا رسپونس تھا آپ کا یا آپ کے پریوار کا آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے میری ماں رو رہی تھی میری وائف رو رہی تھی میرے فادر روتے روتے نیچے چلے گئے کیونکہ وہ میرے سامنے نہیں رونا چاہتے تھے اور اس سمیں پہ اگر میں بھی خود توٹ جاتا تو شاید میں بھی بھار نہیں آتا اس ٹریٹمنٹ کے دوران جو دوائی کا جو اثر ہوتا ہے سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں جو الگ الگ چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں فیزیکلی اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے یہ یہ ٹی بی کے ٹریٹمنٹ میں سب سے پینفل چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے انجیکشن ہوتے ہیں تو کتنے انجیکشن آپ کو لینے پڑے میں نے تقریباً چار سو انجیکشن لیے چار سو انجیکشن چار سو ایک سمیں میں تو وہ سسٹر بھی رونے لگ دی کہ میں ابھی انجیکشن کہاں دوں جو انجیکشن میرے کمر میں دیتے تھے وہ لیکویڈ پورا باہر جاتا تھا اور مجھے پین ہوتا تھا کیونکہ وہ ایریا بہت ہوتا تھا جیسے وہ میڈل لگ گیا تو میں پورا بستر پر ایک دم ہل جاتا تھا پین میں میرا ڈسکرائب نہیں کر سکتا اور دوائی کا جو اثر ہوتا تھا اس میں ایسا لگتا تھا کہ وہ دیوار سامنے ہیں یہ روز روز کے مرنے سے اچھا ایکی ٹیم میں سر کو اپنا پتک کر میں جام ہو جاتا تھا ہل نہیں پاتا تھا ہیڈک اس طرح سے ہوتا تھا جیسے مائگرین کا کسی کو تکلیف ہو اس سے بھی ورسٹ کھانا پینہ نہیں جا رہا تھا کچھ بھی تھوڑا کھایا کی اُلٹی کرنا پڑتا تھا اور اس میں وہ ویکنیس میں فیل کر رہا تھا کیونکہ میرا ویٹ لاؤس ہو رہا تھا پھر آگے کیا ہوا آگے ایسے ہو گیا کہ دوکٹر نے بولا ابھی آپ کے لنگس مجھے نکالنے پڑے گے کیونکہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فرسٹ کلائن سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہمیں ابھی سرجری کرنے پڑے گے اچھا آپ پیپڑے کا ایک حصہ نکال دو آپریشن کرنے پڑے گے تو میں ایسے سوچ میں آیا کہ آٹھ مہینہ تک میں نے اتنی دوائی لیا اتنا ٹوچر جھیلا میں جھیلا ہے اس کے بعد میں ابھی مجھے لنگس نکالنا ہے تو میرے فیمیلی کو تو اگدم شوق بیٹھ گیا تو آٹھ مہینہ کیا تھوائی لیا اس نے اور مالوم بھی نہیں کہ یہ کیا ہے مڈی آر مڈی آر مڈی آر اور انہوں نے بول دیا کہ یہ سرجری ٹیبل پہ مر بھی سکتا ہے اس کے ہم کوئی گارانٹی نہیں لیں گے تو یہ آپریشن مطلب کافی خطرناک آپریشن بہت ہی خطرناک ہے لیکن مجھے صرف اتنا مالوم تا کہ مجھے باہر آنا ہے تو آپ کا آپریشن ہوا فرسٹ آپریشن میرا ہوا تو پارٹ آف مائی لنگ سوئر ریموڈ ایک حصہ ایک حصہ نکال دیا تھا آپریشن ٹھٹر سے میں بہار آیا سب سے پہلے تو میں مو ہی نہیں کر پا رہا تھا یعنی میں تھوڑا بھی مو کرنے کا کوشش کیا تو بہت پین ہو رہا ایک عجیب طرح کا پین کہ وہ ابھی نکالا ہوا ہے نا دس دن بعد مجھے ڈسچارج کیا واپس ٹریٹمنٹ چالو کیا سب کچھ ٹک ٹک چل رہا تھا بیچ میں ہی مجھے اتنی تکلیف ہونے لگ گئی مجھے ساس لینے میں بھی دکت ہو گئی تو مجھے لگا کچھ ہے کچھ گر بڑے ہے کچھ تو ہے شورلی ہے تو برونکوسکوپی کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ ارے یہ لیپس ہو گیا ہے دوبارہ ہو گیا ہے یس جبھی یہ دوبارہ ہو گیا تو میرے گھر میں تو ایسا محول تھا سب لوگ رو رہے تھے جیسے میں ابھی اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو مجھے اتنا مشکل ٹریٹمنٹ کیا آپ نے سرجری کیا اس کے بعد پھر آپ کو پتا چلا کہ ابھی بھی واپس آیا ہے ہو گیا واپس سرجری کرنے پڑے گی تو سیکنڈ سرجری بھی ہوئی آپ کی یس پرتیمیش جی آپ کا یہ پورا جو ٹریٹمنٹ چلا یہ کتنے دیر تک چلا آپ ٹریٹمنٹ آپ کا یہ میرا ٹریٹمنٹ آلماست چار سال ابھی چل رہا ہے جی اس بیچ آپ کو ایک بچی بھی ہوئی یس میرا جو فرس سرجری تھا فیبرووری میں اس سے پہلے دیسمبر میں شی واس بون سب سے بڑا جو افسوس ہے وہ ہے کہ میں میرے لڑکی کا جو پہلا چہرہ ہوتا ہے دیکھنے کا وہ میں دیکھنے ہی پایا جب آپ کی بچی پیدا ہوئی بچی پیدا ہوئی تو اس سمیں میں وہاں نہیں جا پایا میں ہسپیٹل کے نیچے ہی کھڑا تھا اور میرے بھائی نے بالکنی میں آکے مجھے بتایا کہ تجھے ایک لڑکی ہوئی ہے لیکن وہ ایک سمائے تھا کہ دیڑھ گھنٹے تک میں بہت رویا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھ پایا نہیں دیکھ پایا سماج کا کیا ریاکشن ہوتا ہے ایک ٹی بی کے پیشنٹ کی طرف آپ کو کیا انوبہ ہوا لوگ آپ کو اگنور کر دیتے ہیں سامنے سے آنے والا بندہ جو آپ سے روز بات کر رہا ہے آج آپ سے بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا چلتا ہے جیسے میرے فیملی کو ہی میرے فادر اینڈ میرے مدر سوسائیٹی میں نیچے گئے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو کوئی help چاہیے کوئی support چاہیے سوال یہ پوچھے جاتے کہ تی بی ہوا ایسے ہوا ایسا کیا کیا اس نے ایسا کیا کیا اس نے یہ سب سوال آتا ہے جب یہ کسی اور کا بیٹا ہوتا ہے بالکل سیکھ آپ نے جب یہ خود کا بیٹا ہو تو پھر سماج کا ریاکشن کچھ الگ ہوتا ہے صحیح لیکن تی بی ایک ایسی بیماری ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتی اس میں میں کوئی سپیشل یہ نہیں ہوں لیکن میں یہ بولنا چاہوں گا سب کو کہ کسی کو اگر بیماری ہوئی ہے تو اس کو آپ اپناو اور اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں پرتمیش جی کہ اگر ہم اس چیز کو اپنایں تو میں اپنے دوستوں کو بھی بولوں گا بھائیا مجھے تی بی ہے تھوڑا دور رہ کے بات کرو رہ یس میں ماسک پہنوں گا اب اگر مجھے پتا ہے کہ لوگ مجھے دھتکاریں گے مجھے بھگائیں گے مجھے ہٹائیں گے تو میں کیوں بولوں پھر میں بھی چھپاؤں گا کہ مجھے ٹی بی ہے پھر میں آپ کے بیچ میں بیٹوں گا دس لوگوں کو اور دوں گا صحیح بات ہے تو سماج میں ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور وہ جتنے پریکاوشن اس کو لینے ہیں ہم کو لینے ہیں وہ ہم پریکاوشن لے سکتے ہیں گنیز دوران میرے فیملی نے جو مجھے سپورٹ کیا ہے جو مجھے سنبھالنا چاہیے تو یہ معاملے میں میں بہت خوش نصیب تھا اور میرے ارگانیزیشن نے بھی بہت مجھے سپورٹ کیا جہاں آپ کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں میں ایسے سے بینک میں کام کرتا ہوں تو بینک نے جب بھی چاہیے تبھی چھٹی دیا سیلری چالو رکھی بہت بڑی بات ہے سر کوئی نہیں کرتا آج کے تارک میں یہ جو میری بیماری ہے اس میں جو خرچہ بھی ہوا کتنا خرچہ ہوا لگ بک 20 سے 25 لاکھ روپے میرا خرچہ ہوا ہے 20 سے 25 لاکھ خرچہ ہوا اس میں بینک نے ہمارا پولیسی کیا ہوا ہے تو لگ بک 10 سے 12 لاکھ وہاں سے ہم نے کور کر لیا اور یہاں دیکھنے والے سبھی درشکوں کو میں یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ ایک اپنی میڈی کلیم پولیسی آپ نکال لیجیے رتیمیش جی میں آپ کو بتا ہوں آج ہماری آڈینس میں سبھی ایسے لوگ ہیں بھاری میڈی کلیمیڈی کلیمیڈی انشورنس ہے ان کا لیکن 20 لاکھ 25 لاکھ کا تو میڈی کلیم بھی کور نہیں کرتا نہیں کرتا لیکن سمتھنگیز بیٹر دن سمتھنگیز بیٹر دن اس کے لیے میں بچ پایا اور مجھے ایک مورال سپورٹ تاکی چلو پیسے کا دو شنطہ نہیں تو آپ لڑ بائیں یس چلی پرتیمیشی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ اس مشکل دور سے اور مشکل بیماری سے آپ بھار نکلائیں اور ہماری شبکامنا آپ کے ساتھ ہیں آپ کی چھوٹی سی بچی کے ساتھ ہیں آپ کے پوری پریوار کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا تینکی سمتھنے 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 تینکھا کہ اس کو تی ڈی آر تی بی مطلب کوئی بھی دوا اس پہ کام نہیں کرتی وہ والا ٹی بی اس لفٹ میں نے کتنے لوگوں کو ٹی بی دی ہو پلیز ویلکم ہندوستان کے چہیتے سپر سٹار اور میرے پیارے دوست سلمان خان سب سے میرے بزرتے مطلب جس پر دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے اور ٹی بی کا جو مرض ہے وہ ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک جاتا ہے تو اب اگر کسی کو ٹی بی کا روگ لگتا ہے تو اس میں یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ کہیں یہ ایم ڈی آر ٹی بی تو نہیں کیونکہ اگر کسی کو ایم ڈی آر ٹی بی ہے تو وہ دوسرے انسان کو سادھارا ٹی بی نہیں دے گا ایم ڈی آر ٹی بی دے گا بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیل جا سے جو میرے ہی علاقے میں پریکٹس کرتی ہیں ڈاکٹر شیل جا آپ کا کیا انوباف راہ ہے ایم ڈی آر ٹی بی کے ساتھ اچھلی میں ایک کمپنی میں کام کرتی ہوں بین را کورلا کمپکس میں تو وہاں ایک لفت من تھا جب وہ میرے پاس آیا ریپورٹس اس نے پتا ہے تب میں نے دیکھا کہ اس کو ٹی دی آر ٹی بی ٹی ڈی آر ٹی بی مطلب کوئی بھی دوا اس پر کام نہیں کرتی وہ والا ٹی بی اور میں آپ لوگ پتا دوں کہ بین را کورلا کمپلیکس بمبای کا وہ علاقہ ہے جو بہتی پوش مانا جاتا ہے جہاں سب بڑی کمپنیز کے دفتر ہیں جی تو میں نے کہا پھر آپ کام کیسے کر رہے ہو لفت میں روج ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ اوپر نیچے جا رہے ہیں تو آفیس بیلڈنگ میں وہ لفت من تھا پھر دو دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ آئے نہیں اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ ایکسپائر ہوا ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس لفت من نے کتنے لوگوں کو ٹی بی دی ہوگی لفت من اور کیا کرتا اگر وہ اپنے باپس سے کہتا کہ مجھے ٹی بی ہے تو اس کو کام سے نکال دیا جاتا تو اس ڈر سے ہم اکثر بتاتے بھی نہیں کہ ہمیں ٹی بی ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے دوستوں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے خلاف ہم سب کو ایک ہو کے لڑنا ہوگا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس بیماری کے خلاف لڑنا ہے یا تو ہم سب ایک ساتھ تہریں گے یا ہم سب ایک ساتھ ڈوبیں گے یہ سمجھنا اتنی بڑی ہے کہ سرکار کو بھی اس کی گمبرتہ کا احساس ہے اور کئی سالوں سے وہ ایک بڑے پیمانے پر قدم اٹھا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا قدم ہے سن 1992 میں دیش میں ٹی بی سے لڑنے کے لیے ایک نیا کاریکرم بنایا گیا RNTCP Revised National Tuberculosis Control Program ٹی بی کی مفت جانچ اور مفت دوائیوں کی سوڑھا کو دیش بھر میں پہچانا اس کاریکرم کا لکش تھا اس کاریکرم کا ایک اہم حصہ تھا DOTS Directly Observed Treatment Shot Course یعنی سیدھی نگرانی سے یہ پکا کرنا کہ روگی نیمت روپ سے دوائی لے رہا ہے اس کے تہت دیش بھر میں DOTS centers کھولے گئے جہاں روگیوں کو سواستھ کرمچاریوں کی دیکھ ریکھ میں دوائیاں کھلائی جانے لگی سرکاری آنکڑوں کے انسار اس کاریکرم کا فائدہ ایک کروڑ دس لاکھ روگیوں تک پہنچ چکا ہے ایک بڑے پیمانے پر اس کاریکرم کو سفل مانا جاتا ہے لیکن کیا اس کاریکرم میں ابھی اور صدھار کی ضرورت ہے اور کیا یہ MDR ٹی بی سے نبٹنے کے لیے سکشم ہے دوستو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر للت کمار آنندے ڈاکٹر آنندے آپ ایشیا کی ٹی بی کے سب سے بڑے ہسپتال میں پچیس سال سے کام کر رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹی بی کے روک کو بہت سارے میٹس ہیں لوگوں میں کیا ہے ٹی بی ٹی بی ٹی بی اس کو ٹی بی بولتے ہیں اس کا جو organism ہے جو ٹی بی جو کاؤس بیکٹیریہ بیکٹیریہ اس کا نام اس جنتو کا نام پہلے اتنا اگریسیو نہیں ہوا کڑتا تھا دیرے 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 تھا جو پیشنٹ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا تھا ڈیفولٹ کرتا تھا ان میں جو ایک سرے میں جو بدل آتے ہیں ہم کو جو دیکھتے تھے آج کے دور میں ہم جو دیکھ رہے وہ کافی الگ ہے اچھا جو اس وقت ہم جس طرح کا پیشنٹ دیکھتے تھے کہ چار ایک سال اگر نہیں لیے تو اس کے پیپڑوں میں کیویٹی بنتی تھی کھڑے اب تو سرو میں ہی آ جاتا ہے پیشنٹ ایک مہنے کے اندر ایک مہنے پہلے تو اس کو پتا بھی نہیں کہ مجھے ٹی بی ہے ایک مہنے پہلے اس کو سیمٹمز بھی نہیں تھے یعنی وہ بیماری نہیں تھا اس کو خاسی وغیرہ ہوتی ہے اور وہ جو پریزنٹیشن جو دیکھتا ہے اس کے پیپڑے میں بڑے بڑے کیویٹیز ہو چکے رہتے ہیں اتنا جلدی ایک مہنے میں ایک مہنے میں تو یہ بڑی تیج سپیڈ سے پورا پہپڑا خراب کر دے گا دونوں پہپڑا خراب کر دے گا تو ہمیں بڑا جلدی پتا کرنا چاہیے کہ یہ نارمل ٹی بی ہے کہ امڈی آر ٹی بی ہے فٹاک سے پتا چکرنا چاہیے یہ تو کافی ضروری ہو گیا ہے مجھے بتائیے کہ سرکاری جو پروگرام ہے اس میں کیا سوویدہ ہے کہ اگر آپ پیشنٹ ہیں آپ آئے ٹیسٹنگ کے لیے تو آپ کا پوزیٹیو ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے تو امڈی آر ہے نہیں ہے وہ فوراں ٹیسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیا پروسیجر ہے کیٹیگری ون آپ لے لو آپ چالو کرو اور چھے مہنے تک لے لگا دار لیتے رہو چھے مہنے تک چھے مہنے تک جب پیشنٹ لیتا تھا ٹیبلیٹس وگر اگر نہیں ٹھیک ہو گیا نہیں ٹھیک ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے چھے مہنے کے بعد وہ پتا کریں گے کہ مجھے امڈی آر ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ ٹھیک نہیں ہو گئے تو آپ ٹیٹیگری ٹو تک بڑھیں گے پھر وہ ایک چھے چھے آٹھ مہنے کی اور ایک ٹریٹمنٹ ہتی وہاں پر میں پھر تب بھی ٹھیک نہیں ہو آپ پھر ٹھیک نہ ہونا انہیں دونے پر پیڑے خرا ہو جاتے ٹھیک اور نہ ٹھیک ہونے کے لیے میرے کیل سے پیشنٹ کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا کہ بتانے کے لیے ٹھیک نہیں ہو گیا کیونکہ چیٹیگری ٹھیک تک وہ زندہ ہی نہیں رہتا تو بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو بچارے مڈی آر کے پیشنٹ ہیں لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آتا کہ مڈی آر کے ہیں اور ان کو نورمل ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جنہوں میں ڈائیگنوزی نہیں کیا گیا کہ یہ ایم ڈی آر ہے کہ ہے یا نہیں ہے دوستو اس وقت ہمارے ساتھ مسٹر لانجیوار موجود ہیں لانجیوار جی آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی ہاں جی اور ان کو ٹی بی کا علاج کرنا پڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائی ہے کہ آپ کا انوبھو کیسا رہا میران وہ تو بہت بے کر رہا اس کو ٹریٹمنٹ چالو گیا چھے مہینے کے بعد سرکار کا پروگرام کے حساب سے چھے مہینے کے چلو گیا اس میں چھے مہینے میں ان کا تبہ زیادہ خراب ہو گیا وہ گولی سے چھے مہینے کے بعد پھر تو جو ٹیٹمنٹ جو دیتے ہاں سپیڈی سے انہوں نے یہ بتا ہے کہ تمہارا لڑکا کھاتا نہیں ہوگا گولی یا الاج ٹھیک سے نہیں کر رہے ٹھیک سے کرتے نہیں لیکن آپ لوگ نے الاج ٹھیک سے کیا ہاں اور گولی بھی ٹھیک سے گیا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اپنا کسی کو نہیں لگتا ہے کہ اپنا بیٹا مارے کر کے لیکن اس میں ایسا ہوگا میرے لڑکے میرے لڑکے کو جیادہ ہوگیا چھتویا مہینے میں سرکار کا جو پروگرام تھا اس کے حساب سے چھے مہینے آپ نے دوا لیا اس کو فائدہ نہیں ہو لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارا لڑکا کو جیادہ ٹی بھی ہو گیا مڈی ر ہو گیا مڈی ر ہو گیا تو ابھی آپ کا سیوڈی ہسپیٹل میں آپ کا بیٹا ہے ہاں ڈاکٹر آنندہ ان کے بیٹی کے کا کیس بتائیے ہم کو کیا لڑکا مڈی ر پیشنٹ ہے تب تو نہیں پتا چاہا جب میرے پاس آئے تب تو پتا نہیں تھا جب ہم نے وہ ٹیسٹ کیا تب ہم کو پتا چلا کہ یہ ام ڈی آر ہے ان کے جو لڑکے اگر فیپڑا آپ دیکھو گے تو اس کے لیف سیڈ کا آدھا آدھا پارٹ تو چلا گیا ہے کیونکہ اس کو وہ ٹریٹمنٹ چالو نہیں کی تھی ٹائم پر ٹریٹمنٹ چالو نہیں ٹریٹمنٹ نہیں چالتی حالانکہ اس نے ہر چیز کی جو اس کو مول گئی تھی وہ تو لے رہا تھا ایک اچھا پرائیویٹ ہسپیٹل یا ڈاکٹر جو جانکار ہے ٹی بی کے بارے میں وہ ایسے کیس میں سب سے پہلے ٹیسٹ کرے گا کہ آپ کو ام ڈی آر ٹی بی ہے یا نہیں تو سرکار ایسا کیوں نہیں کرتی پروگرام میں وہ نہیں ہے تو پروگرام میں کیا ہے کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے ٹی بی ہے تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے کون سا ٹی بی ہے ٹی بی نورمل والا ہے یا ڈی آر ٹی بی ہے کس کا علاج شروع کرو میں کیونکہ دونوں کا علاج الگ الگ ہے تو اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے ٹی بی ہے تو ایک ٹی سٹ آتا ہے جس کو بولتے ہیں جی این ایکسپورٹ ٹیسٹ جس سے پتا چلتا ہے ایک دن کے اندر کہ بھائی مجھے ڈی آر ٹی بی ہے تو پھر ایک اور ٹی سٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کو بولتے ہیں کلچر ٹیسٹ جس سے پتا چلتا ہے کہ تیرہ میں سے کونسی دوائیں مجھ پر کام کریں گی کونسی دوائیں مجھ پر کام نہیں کریں گی تاکہ میں صحیح دوا لوں غلط نہ لوں تو یہ ایک نورمل پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے ٹی بی ہے دوسرا آپ کو ایم ڈی آر ہے ہاں مجھے ایم ڈی آر ہے تیسرا کونسی دوائیں مجھ پر کام کریں گی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم پتا کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا علاج صحیح دشاہ میں شروع سے ہی جائے تو یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ ہے یہ سرکار کے پروگرام میں کیوں نہیں ہے کیوں؟ 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 بہت سالوں پہلے یہ جو منسپالٹی یا گورنمنٹ کی جو اورگنایشنز تھی راجہ اور پراجہ یہ الگ الگ نہیں ہوا کرتے تھے راجہ کے لیے بھی وہی ہسپٹل تھا اور پراجہ کے لیے بھی وہی ہسپٹل تھا آج راجہ کے لیے کوکیلا بہن ہے ہندو جا ہے بڑے بڑے ہسپٹل جو بھی ہے تو یہ پراجہ کے ہسپٹل میں میں کام کر رہا ہوں میں اس کو کیسے چینج گوا پہلی سٹیج پہ جب ہاں ڈرگ کلچر سنسیلیٹی کرنا چاہتے ہیں تو کومن مین کے لیے الگ اور پراجہ کے لیے الگ راجہ کے لیے الگ ہے پراجہ کے لیے آپ رکو ابھی چھے منہ آپ یہی دوا لو راجہ اپنی تیرا ڈرگ کی ضرور کروائے گا اور پراجہ جو ہے وہ ایسی چلتی نہیں دوستو میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اس مرض کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں یا تو ہم سب ایک ساتھ تہریں گے یا ہم سب ایک ساتھ ڈوبیں گے یہ مرض انیہ بیماریوں کی طرح نہیں اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے اور اس کا اگر ٹھیک سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے تو صرف اس کی جان خطرے میں لیکن اگر آپ ٹی بی کے پیشنٹ ہیں اور اگر آپ کی ٹریٹمنٹ ٹھیک سے نہیں ہوتی تو نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ ہے لیکن ان سبھی لوگوں کی جان کو خطرہ ہے جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں آپ کا پریوار آپ کے دوست یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری ٹیم نے پورے دیش کا دورہ کیا یہ سمجھنے کے لیے کہ سرکار کا ٹی بی کا پروگرام کیسا چل رہا ہے کن حالاتوں میں چل رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا سامنے آیا ڈوٹس کے کارکرم نے دیش بھر میں ٹی بی کے کشیتر میں سراہنی اکام کیا ہے لیکن اس کارکرم میں کچھ کمیاں پائی گئی ہیں جو ٹی بی کے اثردار علاج میں دکتیں پیدا کر رہی ہیں پہلا مددہ کارکرم میں دواہ ہر روز نہیں دی جاتی ایک دن چھوڑ کر ایک دن دی جاتی ہے پبلک ہیلتھ میں گورنمنٹ میں ابھی آلٹرنیٹ دی ترائی سویک تھرپی ہے دنیا بر میں یہ دوٹس ڈیلی تھرپی دی جاتی ہے انٹرنیشنل یونین اگنس ٹی برکلوسیز ان لنگ ڈیزیز جو ہماری جو انٹرنیشنل ہماری پیرنٹ بڈی ہے انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ آلٹرنیٹ دی تھرپی لیڈس ٹو ریفامپسین ریزیسٹنس دوسرا مددہ ڈوٹس کے کیندروں کی سمیہ سیما کئی بار مریضوں کی سوویدھا کے انسار نہیں ہوتی مریض کو اپنا کام کاج چھوڑ کر دوا کھانے کے لیے آنا پڑتا ہے نائن ٹو ٹو کے بیچ پہ پیشنٹ آگیا تو دوایی مل گئی نائے تو پیشنٹ آگلی دین آکے کھائے گا تو اس کا شیٹ سکیڈیول بگڑ گیا دو تین کسے سایسے ہیں جو کی جانچ کیلیے تو گئے بلڈ آرہا ہے ان کے کپڑے میں دکھ رہا ہے اور وہاں سنکو واپس کے جا رہا ہے کہ آج نہیں اب تو کل آئیے گا اور ابھی تو ڈیڑ بج گیا دو بجے لائب بند ہو جائے گی تیسرا مددہ دواؤں کی کمی اور دواؤں کا سمیں پر نہ ملنا جب ہمارے مرج نگلا تو کہا کہ ابھی دوا نہیں ہے دوا آنے میں ٹائم لگے گیا ہم رکے ہوئے کڑی بے ایک مہینے سے ہمیں تجھے بتایا گیا کہ سرکار کے پاس دوا کام لائے پورا ڈسٹرک کو اگر ہم تلنا کریں تو کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو دواوں کی ساٹھے اس کی وجہ سے ختم ہو گئے ہم دیدی چھے سات بار گئے تھے جب جب گئے تو تو یہ کہہ رہے تھے کہ کٹاگری ٹو کی دوا ہائی ہی نہیں ان کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی خانسی آئی اور بلڈ نکلا مو سے اور دو چار دس میریٹ کے بعد بلڈ تو ہوئی اتنا دکھ ہوا کہ اس حتیہ کی جمعہدار ہم ہیں کیونکہ سات مہینے سے ہم نے انہیں صرف آسواسن دیا اور اس کے سوام کچھ نہیں کر پائے وشیشگیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سادھارن ٹی بی کے ادھورے علاج سے ایم ڈی آر ٹی بی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پروگرام خود ایم ڈی آر کریئر کر رہا تھا کیونکہ دوا آپ سپلے نہیں کر رہا ہے ٹیک سے چوتھا مددہ کارکرم کے صحیح زمینی عمل کی مانیٹرنگ یعنی نگرانی میں کمی اور بہت سارے جللے میں جیسے ہم نے دیکھا کہ پروگرام کا سوپروشن اور مانیٹرنگ بلکل نہیں ہو رہا ہے ایوالیوشن ٹیم نے کارڈ نکالا ایک پیشنٹ کا ان کا تو انتکال ہو گیا دو مہنے پہلے دو مہنے پہلے انتکال ہو گیا آپ کارڈ پہ ٹک کرتے جا رہے ہیں روز دوای کا رہا ہے بہت اچھا ہے اس سے بڑیا پروگرام ابھی تک انڈیا کا کوئی نہیں ہے پیپر برکھیں پانچوہ مددہ کارکرم میں مفت دوا اور جانچ کی کام میں بھرشتا چار کرپشن جب دوا لینے پہ گیا انہوں نے لیا ایک ساو روپای آپ دیجئے خرچے کے لیے تب آپ کو دوا ملے گی انہوں نے کہا یہ دوا جانتے ہو کتنی مہنگی ہے تو ہم نے کہا جی جی بتاؤ تو بولے یہ دوا بہت مہنگی ہے آپ ہمیں کتنا دے سکتے ہو ڈوٹس ٹی بی کے علاج کا صحیح طریقہ ہے لیکن کارکرم کی ان خامیوں کی وجہ سے کئی مریضوں کی جان خطرے میں ہے جی موت ہے کہ دوا نہیں کھائیں گے تو دوستو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں میں اڈیشنل ڈیپیوٹی ڈیریکٹر جنرل آف ہیلت سرویسز ڈاکٹر کلدیپ سجدیو اور ڈاکٹر سوامیہ سوامیناتھن جو نیشنل انسٹیٹوٹ فور ریسرچ ان ٹی برکلوسیس کی ڈیریکٹر ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا یہاں آنے کا ڈاکٹر سجدیو ہمیں پتائیے کہ سرکار کے پروگرام میں اگر پتا چلے کہ مجھے ٹی بی ہے تو کیا شروع میں ہی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ مجھے سادھارن ٹی بی ہے یا ایم ڈی آر ٹی بی ہے تاکہ میں صحیح دوائی لوں تو یہ ٹیسٹ شروع میں ہی ہوتا ہے سرکار کے پروگرام میں سینٹیفکلی ایڈوائزابل نہیں ہے کہ نئے پیشنز میں سپورٹم پوزیٹیو اسی ضرقہ تمہیں اس کی ایم ڈی آر کی تیسٹنگ کیا جائے کیونکہ ایم ڈی آر کے ریٹ نئے پیشنز میں تین پرسنٹ سے کم ہے نائنٹی سیون پرسنٹ کو انسیسری تیسٹنگ میں ایکسپوز کر رہے ہو ایکسپوشر کیا ہے اس تیسٹنگ میں مجھے تو صرف تھوکنا ہے کوئی خطرہ تو ہے نہیں اس تیسٹ میں میرے لیے سومیا جی آپ کیا خیال ہے آپ تو ریسرچ کی ہیڈ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایڈیلی ہریک ٹی بی کے مریض کو شروع میں ہی درگ تیسٹنگ ٹرگ سیسٹنگ ہونی چاہیے شروع میں ہی ہونی چاہیے اور سرکار کا بھی یہ پلان ہے کہ اگلے پانچ سال کے اندر یہ سب کو یہ سویدہ اپلبد ہو تاکہ اس کو شروع سے اس کو ٹھیک دوایا صحیح دوا اس کو شروع صحیح ملنا شروع ڈاکٹر سرستیو دنیا بھر میں عام طور پر جو ٹی بی کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اس میں ٹریٹمنٹ ڈیلی ڈوز پر چلتا ہے ہر روز دوا دی جاتی ہے یہاں تک کہ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش میں بھی ہر روز دوا دی جاتی ہے ان کے سرکار کے پروگرام میں تو بھارت سرکار کا جو پروگرام ہے اس میں ہم کیوں ایک دن چھوڑ کر ایک دن دوا دیتے ہیں ایسا کیوں جب پروگرام شروع ہوا تو ان سب کنٹریز نے بھی انٹرمیٹنٹ سے ہی شروع کیا تھا اب یہ بدل گئے بعد میں یہ لوگ ڈیلی پہ آئے ہیں اور ویسی سوچ ہماری دیش میں بھی چل رہے ہیں کہ ہم بھی ڈیلی پہ شفٹ کریں گے کہ ڈیلی بہتر ہے نہیں ڈیلی بہتر نہیں بولرہے ہم ڈیلی اور انٹرمیٹنٹ برابر ہے ڈیلی آپ کو بہتر نہیں بولنا ہے ڈیلی میں ابزرویشن کی بھی تو جو اچھا نہیں ہے اکتا کہ اس پر شفٹ کرنا ہے لیکن وہ بہتر ہے وہ نہیں بولنا آپ کو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کھل کے بولیے میں کھل کے بول رہا ہوں میں بلکل کھل کے بول رہا ہوں جو ایکچال فیکٹ ہے وہ بتائیے ہم لوگ بھی اس چینج کے لیے پرموٹ کر رہے ہیں کہ ڈیلی ہو جائے لیکن اس کی فیزیبیلیٹی دیکھنی پڑتی ہے کیا اتنے بڑے سکیل پر اس کو امپلیمنٹ کرنا پوسیبل ہے یا نہیں ہے جی تو ہم بھی ڈیلی کو اس کو اپنائیں گے سرکاری پروگرام میں جہاں تک میری جانکاری ہے آپ کو جہاں کلینک ہے وہاں آنا پڑتا ہے اور وہاں وہ آپ کو دوا دیتے ہیں آپ ان کے سامنے وہ دوا لیتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے صبح 9 سے 2 بجے تک اب اگر میں کام کر رہا ہوں تو یہ تو میرا کام کا ٹائم ہو گیا اب میں کام چھوڑ کے یہاں آؤں دوا لینے کے لیے تو پھر میرا کام جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ پروگرام ہے اس پروگرام میں پروگرام میں کومنیٹی ڈاٹ پروائیڈرز ہیں کوئی بھی آپ کا ڈاٹ پروائیڈ ہو سکتا آپ کا پڑوسی آپ کی دوایی ابزار کر سکتا ہے تو اس طرح سے چالیس پرتیچھت پیشنس کو کومنیٹی ڈاٹ پروائیڈرز کر رہا ہے تو وہ ہندر پسند ہونا چاہیے فورٹی پسند آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے سکسٹی پسند آپ کی کارمچاری ہیں یہ جو امپلیمنٹیشن ہے یہ ستیٹس کا جمعیداری ہوتے ہیں تو ستیٹس چاہیں تو ہندر پسند ہم اس کو جانچ کراتے ہیں کوئی نکلتا ہے جانچ میں تو اس کے اگر اسٹریکشن لیا جاتا ہے اکثر سٹاک آؤٹ کی کمپلینٹس آتے ہیں کہ دوا ہے نہیں تو جو پیشنٹ دوا لے رہا ہے وہ بیچ میں اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے کیونکہ دوا نہیں پہنچ رہی ہے اس زلے میں یا اس ڈسٹرک میں تو اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے سٹاک آؤٹ ایک ون آف فینومنہ تھا جو کچ دوایوں میں وہ بچوں کی دوایوں میں کچھ سمیں کے لیے کچھ دیسٹرک میں دیکھا گیا اس کے بعد اس کے لیے امیجنسی پرکورمنٹ کیا گیا تو ابھی کہ اگر کنڈیشن دیکھے تو دیر آر ایڈیکویٹ سٹاک اور اس چیز کو دوبارہ نہیں ہونے دیا جائے گا سرجد جی آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے آپ کو یہ چیز جیسے ہم لوگ تھوڑا ورڈ ہیں یہ جان کے آپ ورڈ نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک ٹاک چلے ہم تو بہت ورڈ ہیں دیکھیں ہمیں گھبرانہ ضرور چاہیے میں سمجھنیوں کہ ٹی بی ہمارے دیش میں ایک بہت بڑی public health problem ہے سارواجینک سواستے سامسیا ہے اور اس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے دیش میں ابھی بھی اگر ڈائی تین یا اس سے زیادہ لوگ ٹی بی سے ہر سال مر رہے ہیں ڈائی تین لاکھ ہاں تو it's a matter of shame for us ہم اپنی growth rate کے بات کرتے ہیں ہم ڈیویلپ کنٹری ہیں بات کرتے ہیں پر جیسے چائنا نے اپنے ٹی بی کے پرابلم کو دس سال میں آدھا گنا کر دیا اور بریزل نے بھی بہت کام کر لیا ہے تو ہمیں بھی یہ چیلنج لینا چاہیے کہ ہمارے دیش میں ہم اگلے پندرہ یا بیس سالوں میں اس کو کنٹرول کریں گے جی بالکل صحیح چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا تینکیو سو مچ دوستو وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یعنی سرکار ڈاکٹرز اور سماج کو مل کر ٹی بی کو ایک نیشنل ہیلت ایمرجنسی کی طرح لینا چاہیے اور ٹی بی کے خلاف جنگ چھٹ دینی چاہیے اگر آپ اس بات سے سہمت ہیں تو ہمارے ممکن ہے کیمپین کا حصہ بنیے اور اس ٹول فری یعنی مفت نمبر پر مسٹ کال دیجئے ایک آٹھ شونیا شونیا آٹھ تین تین چار شونیا شونیا چار دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے سمرتھن سے بہت کچھ بدلاؤ آتا ہے اور ہمیں ایک عمت ملتی ہے کہ واقعی ممکن ہے یہاں پر ہم لگیں چھوٹا سا بریک اور یہ اچھا موقع ہے مسٹ کال دینے کا دوستو اب میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ایک ایسے ڈاکٹرز سے جن کے پاس ٹی بی کے خلاف ایک جادوی ویکسین ہے میری دادی کو ٹی بی ہوئی تھی چھوٹا سا بریکنیز میری دادی کو اور ان کو ٹھیک سے گلے بھی نہیں لگا پائیں مل بھی نہیں پائیں کچھ نہیں دوستو اب میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ایک ایسے ڈاکٹرز سے جن کے پاس ٹی بی کے خلاف ایک جادوی ویکسین ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر انوراق بھارگف ڈاکٹر بھارگف مجھے بتائیے کہ کیا ہے یہ جادوی ویکسین جو ہم ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس بیماری کے ہم بات کریں ہم کیا اس کی جڑ تک گئے ہیں کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں کیوں لوگوں کو یہاں انڈیا میں اتنے ویاباک ستر پہ ٹی بی ہو رہی ہے جس کو بھی سنکرمن ہوتا ہے ٹی بی کی کٹانوں سے سنکرمن مطلب مطلب انفیکشن نبے پرتیشت ہمارے اندر شریر کے اندر جو روک سے لڑنے کی شکتی ہے وہ اس پہ کابو پا لیتی ہے تو ٹی بی بیماری اتپن ہونے کے لیے پھر وہ سارے مدے زیادہ ضروری ہیں جو یہ روک سے لڑنے کی شمتہ کو کم کرتے ہیں اور وہ کیا ہیں اور وہ ہے بھارت میں پھیلاوا کپوشن کپوشن اگر آپ کو کپوشن ہے تو کم سے کم آپ کی ٹی بی سے ہونے کی سمباؤنہ چار گناہ بڑھ جاتی ہے پورے بھارت میں دیکھیں تو قریب چھتیس پرسنٹ مہلائیں کپوشت ہے چھتیس پرتیشت پورشو میں اس کا آنکھڑا کری چھتیس پرتیشت ہے مگر ابھی تک ہم اپنی ٹی بی کی سمسیہ کو اس کپوشن کی سمسیہ کے ساتھ ملا کے ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نے اس کو جوڑا نہیں ہے جوڑا نہیں ہے جبکہ یہ جوڑی بھی ہے جوڑی بھی ہے اگر ایک چیز کی بات کرتے ہیں جو اس بیماری پر کابو پا سکتی ہے تو وہ ویکسین بازار میں کرانے دو کی دکان پر بھی اپلد ہے اس کی کوئی ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ویکسین ہے سنتولت اور پوشت آہار ٹھیک سے کھانا کھائی ہے اچھا اب یہ کوئی بولے گا کہ آپ کے پاس میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ یہ ویکسین کام کرے گی انیسویں شتابدی میں جو آج ہم ٹی بی کی مار انڈیا میں جھل رہے ہیں ٹی بی کی مار وہاں اتنی ہی بڑی پرابلم تھے کہاں پر جب کوئی دوہ اپلب نہیں تھی ٹی بی کی لگاتار جب وہاں جیون کا ستھر بڑا اور خاص طرح پوشن کا ستھر بڑا تو ٹی بی کا جو پرچلن تھی وہ کم ہوا کئی گناہ کئی گناہ کم ہو گئے تو صرف اچھے پوشن سے اتنا فرق ہوا اتنا فرق ہوا تو اگر ٹی بی کے خلاف ہم کو لڑائی لڑنی ہے تو اس لڑائی میں ہم کو کوپوشن کو بھی ہم کو ہمارا دشمن بنانا پڑے گا کوپوشن سے لڑتے ہیں تو شاید ہم ہم صرف ٹی بی سے نہیں لڑیں گے بہت ساری اور چیزوں سے لڑ سکیں گے مطلب اچھا پوشن سب سے ضروری کا وچ ہے اس جنگ میں لہذا ٹی بی کے خلاف جنگ مطلب کوپوشن کے خلاف جنگ جی چلیے حنوری جی بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا دوستو امریکہ جیسا سپر پاور کا سب سے امیر شہر نیو یورک بھی ٹی بی کی چپیٹ میں آ گیا تھا اور یہ زیادہ پرانی نئی نائنٹیز کی بات ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ نیو یورک نے ٹی بی کو کیسے ہرائیا نیو یورک شہر میں ٹی بی کے کیسز سامنے آتے ہی سواست ویبھاگ نے بینا وقت گمائے ٹی بی کے خلاف ایک مہم شروع کی لوگوں کو ٹی بی کی چپیٹ سے بچانے کے لیے سرکار نے ٹی بی کی روک تھام میں لگنے والے پیسے کو تراند دس گناہ بڑھا دیا جگہ جگہ ٹی بی کیور سینٹرز کھولے گئے ارادہ بلکل صاف تھا اگر ٹی بی مقت شہر بنانا ہے تو شہر کا ایک بھی وقتی علاج سے اچھوٹا نہیں رہنا چاہیے اس بات کا انتظار نہیں کیا گیا کہ مریض خود دیماری کی شکایت لے کر اسپطال آئے بلکہ جوشیلے کارکرتاؤں کی ایسی ٹکڑیاں تیار کی گئیں جو گھروں، سکولوں، ہاسٹلز جیسی جگہوں پر جا کر لوگوں تک ٹی بی کی دوا کی خوراک روزانہ پہنچانے لگی کرمنلز، ڈرگ ڈیلرز یا دیہ ویپار سے جڑے لوگوں کا وشواس جیت کر ان کے اڈوں تک پہنچ کر بھی کارکرتاؤں نے ان کا علاج کیا ضرورت مند لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا تاکہ وہ اس روگ سے لڑ سکیں سواستہ ویبھاگ کی یہ پرزور کوششیں اور سمرپت کارکرتاؤں کی کڑی مہنر آخر کار رنگ لائی اور محض چار سال میں ایک بڑے پیمانے پر نیو یورک شہر ٹی بی کی روک تھام کرنے میں کامیاب رہا چلی دوستو اب 3G Link کے زریعے جڑتے ہیں ریبیکہ سٹیونز کے ساتھ جنہوں نے نیو یورک میں اس لڑائی میں ایک سپائی کا کام کیا تھا تینکیو ریبیکہ فر جوائنگ آس، تینکیو سو مچ ہائی، ہاں بیو ریبیکہ آپ نے کئی ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ کام کیا ہے ان میں سے کئی گینگسٹرز، ڈرگ ڈیلرز، اس قسم کے لوگ تھے تو آپ کے لیے یہ کافی عجیب رہا ہوگا ایسے مریضوں کے ساتھ کام کرنا جب میں نیو یورک میں کام کر رہی تھی اس وقت وہاں کافی کرائم کا ماحول تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ بندوں کے لے کر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں گیانگ واز ہو رہی ہیں لیکن میرے ذہن میں بات صاف تھی میرا ذمہ ان کو بدلنے کا نہیں تھا میری ذمہ داری ان کے علاج کی تھی تو اگر آپ کسی گینگسٹر کو دوا دینے گئی اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ڈرگز یا بندوکیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا اور بس انہیں دوا کھلائی جی ہاں میں ہمیشہ سب کو یہی کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کاموں سے ہم سہمت نہ ہو پھر وہ چاہے ڈرگز بیچتے ہو یا دے ویاپار کرتے ہوں پر وہ انسان بیمار ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے نہ کی ان کی زندگی پر یا ان پر کوئی فیصلہ سنانا ریبیکہ اتنا بہترین کام کرنے کے لیے میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بذائی دینا چاہتا ہوں Thank you so much for talking to us Thank you You're more than welcome It was my pleasure Thank you Just so America نے پہتھانا ہے کہ جو DOTS provider ہے وہ انسان جو خود روگی کو دوا دیتا ہے وہ بہت ہی اہم بھومکہ نبھاتا ہے اس لڑائی میں ٹی بی کے خلاف اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک سنستہ ہے جس نے DOTS provider دوا دینے والے کی اہمیت کو سمجھا ہے Operation Asha نے DOTS کے زمینی عمل میں کئی خاص صدھار کی ہیں مریضوں کو دوا لینے میں دکت نہ ہو اس لیے DOTS centers کو روگیوں کے نزدیک لائی گیا ہے گلی گلی پان کی دکان ٹی بی کی دوائی رکھ لیں گے مندر مسجد گردوارے کسی مریض کو دوای کھانے کے لیے دور نہیں جانا پڑے ان کیندروں میں DOTS providers بھی اسی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا ہیلتھ ورکر ہے وہ اسی ایریا کا اور انہی لوگوں کا آدمی ہے ان کا اپنی پریوار کا ہے جو ان لوگوں سے باتچیت کر سکے ان لوگوں کو سمجھا سکے جب کوئی مریض دوای کھانے نہیں آئے تو ہم لوگ اپنی پروائیڈر سے امید کرتے ہیں کہ مریض نہیں آیا آپ اس کو فالو کریں اب ہماری ہیلتھ ورکہ نے فالو کیا یا نہیں کیا یا ہو سکتا ہے اس نے فالو نہیں کیا اور ہم سے آکے کہہ دیا کہ مام ہم نے تو دوای کھلا دی اس لیے ہم نے سوچا کہ سپرویزن ضروری ہے مریض نیمت روپ سے دوا لے رہا ہے یا نہیں اس نگرانی کے لیے ای کمپلائنس نام کا ایک سوفٹ ویر تیار کیا گیا ہے ہر بار دوا دیتے وقت ساتھی مریض کا فنگرپرنٹ یعنی انگلی کا نشان بھی لیا جاتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ مریض نے دوا کھائی ہے میں آپ کو ایک کلک پر جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے ایک کلک پر دکھا سکتی ہوں کتنے سینٹرز ہیں ہر سینٹر میں کتنے مریض ہیں کون پروائیڈر ہے کون مریض آیا کون مریض نہیں آیا ایک اور جہاں یہ تقنیق اثردار ہے وہیں کفائیتی بھی ہماری ایکسٹرا لاغت ہر مریض پر صرف ڈوٹل ڈیڑھ سو روپیہ ہے چھے مہینے کا علاج ہے ڈیڑھ سو روپیہ کا ایکسٹرا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے سمرپت کارے کرتاؤں کی محنت اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے آپریشن آشا نے ٹی وی کے علاج میں بہترین نتیجے حاصل کیے ہیں ہماری سارے مریضوں نے علاج پورا کیا ہے کوئی بھی مریض نے ہمارا علاج چھوڑا نہیں ہے دوستو آپریشن آشا سے ڈاکٹر شیلی بطرہ اور سندیپ اہوجہ ہمارے ساتھ یہاں آڈینس میں موجود ہیں دوستو آپریشن آشا کے بہترین کام میں اگر آپ بھی ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو اپنے سکرین پر دے گئے نام سے چیک بنائیے اور اپنی نزدیکی ایکسس بینک شاکھا پر جمع کرائیے آپ ان کی ویب سائٹ پر آن لائٹ ٹرانسر بھی کر سکتے ہیں اس کی پوری جانکاری آپ کو ایکسس بینک کی کسی بھی شاکھا پر مل جائے گی آپ ایٹل منی کے ذریعے بھی ان کو یوگدان دے سکتے ہیں اس کی جانکاری اس وقت آپ کے سکرین پر ہے اس کے علاوہ ہماری فیلانترپی پارٹنر ریلائنس فاؤنڈیشن بھی آپریشن آشا کو ایک کرو روپیوں کا یوگدان دے گی وان پرسنٹ چانس ہے ہاں گی بھٹا ٹرائے ہو جائے گا تو ٹھیک نہیں تو نہیں ایک ہی پرتیشت اور جب آپ آپریشن کے لیے جا رہی تھی آپ کیا لگ رہا تھا کیونکہ ایک ہی پرسنٹ بچنے کا چانس ہاں گی بھٹا ٹرائے ہاں گی بھٹا ٹرائے ہاں گی بھٹا ٹرائے دوستو اب میں آپ کو ایک ایسے یودہ سے ملانا چاہتا ہوں جس کا نعہ راہ ہے ہمت مردہ مدد خدا جب انسان ہمت دکھاتا ہے تو اوپر والا بھی آپ کی مدد کے لیے سامنے آتا ہے دیپتی بہتا شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں بمبئی کی رہنے والی ہیں جی میں ممبئی سے آپ کیا کام کرتی تھی جبھی مجھے ٹی بی ڈیٹیکٹ ہوا تھا تبھی میں بورڈ کے اگزامز دے رہی تھی کیا عمر تھی آپ کی سولہ سال کی تھی کیسے پتا چلا آپ کو جنرل پرکٹیشنر نے ایک سرے کروایا تو آپ کا جو اوپر کا لوب ہے وہ پورا خراب ہو چکا ہے اور آپ کو نکالنا پڑے گا لنگز پیپڑے تو آپ بہت گھبرا گئی ہوں گی اس وقت نہیں آپ نہیں گھبرا ہی تھی نہیں گھبرا ہی تھی پھر اچھلی پیرنٹس اور فیملی اتنی زیادہ گھبرا ہی تھی تو اکر میں بھی گھبرا جاتی تو ماملہ تھوڑا اور کامپلیکیٹڈ ہو جاتا پھر ہم نے آپریشن کروایا تو آپریشن کرتے سامنے انہوں نے یہ مطلب انہیں پتا چلا کہ اپر لوب کے ساتھ جو لوگر لوب ہے اس کا اوپر کا حصہ بھی تھوڑا خراب ہے تو انہوں نے وہ ایسا ہی چھوڑ دیا اندر اور تھوڑے سال بات یہ پتا چلا کہ وہ آدھا بھی خراب ہو گیا اور رائٹ کا اپر بھی خراب ہو گیا ارے باب پھر پھر اس کا علاج چلتا رہا جی میں نے چھ سال دوا لی ہے چھ سال امڈی آر کے جی اس میں ای تنگ 400 انجیکشن سے زیادہ چار سو انجیکشن اور اس کے بعد جب یہ نہیں ہو رہا تھا تو یہاں کے داکٹرز نے سب نے کہا کہ سیکنڈ سرجری کرنا ہے اس امپوسبل کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جو آپریٹ کر سکے میرے اوپر میں آپ کو ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ ہر اس ڈاکٹر کے پاس گئے جو فیمس ہے اور تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا پاگل ہو گئے کہ آپ کی بیٹی کی کیس ایسی ہے اسے کھانا پینا کھلاو چھ مہنے ہیں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو کیوں اس کے بیچے دوا کے بیچے خرچہ گر رہے ہو تو آپ کی پتا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ویجے جی تو ڈاکٹر نے آپ کو سیدھا بول دیا کہ چھ مہنے بچیں گی یہ انہوں نے بھلا کہ اگر آپریشن کر بھی کوئی لیتا ہے تو یہ ٹیبل پہ ہی جائے گی اس سے چھ مہنے اس کے ساتھ بیتاو چھ مہنے کے بعد تو اس کو جانا ہی ہے تو اس وقت آپ کا کیا وزند کیا تھا اٹھائیس کلو پھر اس کے بعد کیا ہو جس لوگ ہسپیٹل میں ڈاکٹر شریپال دوشی ہے تو ان سے کونٹاک گیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ وان پرسنٹ چانس ہے آل گی بیٹا ٹرائے ہو جائے گا تو ٹھیک نہیں تو نہیں ایک ہی پرتیشت جی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کرنا ہے تو میں نے کہا کہ آفکاس کرنا ہے کیونکہ کیسے تھانا کی تکلیف اگر ہونی والی ہے تو یونو وائی نوٹ کیونکہ باکی کے لوگ جو سفر کرتے ہمارے پریوار وہ دیکھا نہیں جاتا انہوں میں کھون کی اُلٹیا کر رہی ہوں کھا نہیں رہی ہوں تو آپ چاہ رہی تھی کہ آپ جو ہو جائے وہ جو ہو جائے جلدی ہو جائے اچھی ہوئی تو اچھی نہیں تو پھر تو پھر آپ نے وہ آپریشن کر رہایا جی اور جب آپ آپریشن کے لیے جا رہی تھی آپ کیا لگ رہا تھا کیونکہ ایک ہی پرسنٹ بچنے کا چانس فرانکلی سپیکنگ میں گانا گا رہی تھی ہاں ہاں میں بہت کونسا کانا گا رہی تھی مجھے یہ پوچھنے مجھے ابھی یاد نہیں لیکن میں کانا گا رہی تھی یاد پری ہمکو بھی بتا دیجیے گانا بڑے کام کھا ہے تو میرے پیرنٹس was like مطلب کیا ہے مطلب تجھے کچھ نہیں میں آرہی ہوا باپتس I'm just coming تھوڑے گھنٹے میں آرہی ہوا تو وہ کچھ چار گھنٹے کی سرجری لیکن کچھ آٹھ گھنٹے لگے دوکٹر نے جب اوپن کیا تو انہوں نے دیکھا کہ سب پیٹ تک وہ سب پیلا ہے تو ہی کانٹ دو انیتھیں تو ہی کانٹ دو انیتھیں ہی کچھ آٹھ کہ میں پیر سے بند کر دیتا ہو اور ہی کچھ گیوپ گیوپ لیکن انہوں نے بھی تھوڑی ویل پاٹ دکھائی ہمت دکھائی اور دن انہوں نے کہا کہ تین دن پیلیٹر پہ رہے گی پیشنٹ پھر اس کے بعد ہی بتا سکتے ہیں لیکن میں میں ہشمی آئی اور سیکنڈ دے میں ہشمی آئی واو تو اس وقت ایک لنگ آپ کا نہیں ہے نہیں اور وہ بھی ہاف ہے آدھی ہے ہاں تو آپ کو پھر تکلیف ہوتی ہے بھاگنے بھاگنے تکلیف ہوتی ہے میں بھاگتی نہیں یہ ہرام سے ہرام سے ہرام سے جی اور میری سٹوری مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھوڑی انسپائرنگ ہے جو لوگ خوپس کیونکہ میرے جب میں ایڈمیت ہوتی تھی ہوسپیٹلز میں میرے سامنے پیشنٹس نے کودکوشی کرتے دیکھا ہے میں نے مطلب میں اس بیڑ پہ سامنے کی پیشنٹ اوٹ کے کھڑکے سے باہر کود گئی مطلب اتنی ساری ڈیڈز دیکھی ہے میں نے تو تبھی میں نے سوچا کہ اگر بھگوان مجھے اس سے باہر نکال رہا ہے تو کسی مقصد کی وجہ سے نکال رہا ہے تو اس لیے میں ٹی بی کے آویرنس کے لیے یا پیشنٹس اگر کوئی ہے ان کو پرید نہ ملے ان کو پرید نہ ملے اور پھر آپ کی صندگی آگے بڑھی آگے مطلب میں جب بھی یہ بیمار تھی تو زیادہ ٹائم انٹرنیٹ پہ سرچنگ یہ وہ تو چاٹنگ کرتے سامنے میں جو بھی میرے ہزبند ہے ان سے میں ملی نیرچ جوائنٹ جوائنس ہوئی ہے پلیز کم پلیز کم تو کیا بات ہوتی تھی آپ کی انٹرنیٹ پہ مجھے آپ کے رومانس میں بڑا انٹریسٹ ہے تبھی رومانس نہیں تھا تبھی وہ فرینس میں سب شیئر کرتی تھی ان کے ساتھ آپ کے بیماری کے بارے میں ان کو آپ نے بتایا تھا آپ لوگ ملے نہیں تھے نہیں پھر آگے بات آگے کیسے بڑھی تو انہوں نے مجھے شادی کے لیے پروپوس کیا ہاں کیا بات تھی ان کے بارے میں جو آپ کو لگا کہ مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے ہاں مجھے ان کے بارے میں اور ان کے بارے میں کیا چیز لگی آپ کو لگا کہ ان سے آپ کو شادی کرنا ہے اس نے تو بہت بھی فاسٹ بتا دیا سب کس سے گزری مجھے ان کے بارے میں آپ کے ساتھ رہے ہیں ہاں اور پیرنٹس کے سامنے تو اس کو ہیپی رہنا تھا خوش رہنا تھا خوش رہنا تھا آپ کو وہ در دکھاتی تھی اپنا اس نے اتنا پین سفر کیا ہے لائف میں اور میں ان سے بہت سیکھا ہوں ہوں رہنا par quien یا یہ آہدیا ہے تو فرمی شیفہ یہ مجھے بلنگ اور کیا خواست دکھا آپ نے ان کے بارے میں میں تو دیکھا ہی نہیں تھا میں نے پھون پہ پروپوس کیا پھون پہ پھون 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 کیا بات کر رہے ہیں اچھا فوتو کراف بھی نہیں دیکھتا مجھے بیجتی نہیں پھون آج پتہ چلا کہ love is truly blind آپ کے جو ان لائز ہیں نیراج کے پیرنٹس ان کو بھی پتہ ہے پورا آپ کے بارے میں ان کو کوئی دککت نہیں ہوئی تھی دککت اندرسن دککت نہیں تھی لیکن concern تھا کہ فکر تھی ان کو فکر تھی کہ married life you know how it is لیکن میں آپ کو میرے ان لائز کے بارے میں ایک بتانا چاہتی ہوں کہ میرے فادر ان لائز انہوں نے میرے ڈاڈی سے جب شادی کرتے ہم لوگ بولتے ہیں کہ کیا دو کیا لو یہ سب انہوں نے اتنا بولا کہ آپ کی بیٹی ابھی میرے گھر آ رہی ہے تو مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اس کی کیا رکھ مجھے کیسی کرنی ہے چلی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کو جیون ساتھی ملا اور نیراج جی آپ کو بھی تنا خوبصورت جیون ساتھی ملا بہت ہی کمال کی کہانی ہے آپ کی اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو ٹی بی کے مریض ہیں ان کو آپ کی کہانی سے ایک انسپریشن ملے گی ایک پریڑنا ملے گی ہماری شبکامنا ہے آپ دونوں کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات شکریہ پلیز ویلکم ہندوستان کے چہیتے سپرسٹار اور میرے پیارے دوست سلمان خان سٹر پلس پر آپ کے ساتھ لائیو رہوں گا آپ جو چاہیں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنے انبھو یا سجھاو میرے ساتھ باٹھ سکتے ہیں دوستو اب میں آپ کو ایک بہتی خاص انسان سے ملانا چاہتا ہوں ڈاکٹر نانندے جب آپ میرے گھر آئے تھے ریسرچ کے داران تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں ہماری فلم انڈسٹری کے جنہوں نے آپ کی بلکہ آپ کے بہت سارے پیشنٹس کی مدد کی تھی جب بھی کوئی پیشنٹ سیریس ہوتا تھا اسے آپریشن کی ضرورت پڑتی تھی پیسے نہیں ہوتے تھے تو آپ اپنے پیشنٹس کو ان کے پاس بھیجتے تھے اور وہ ہمیشہ آپ کے پیشنٹس کو ہیلپ کرتے تھے آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو دو چٹھیاں لکھی ان کا جواب نہیں آیا اور آپ کی اچھا تھی کہ آپ صرف ان کو تھانکیو بولتے ہیں تو چلی آج میں آپ کی اچھا پوری کر دیتا ہوں میں بات کر رہا ہوں سلمان خان کی لیڈیز این جنٹلمنٹ لیڈیز این جنٹلمنٹ پلیز ویلکم ہندوستان کے چہیتے سپرسٹار اور میرے پیارے دوست سلمان خان آرین جی آئیے آپ کو جو ان کو بولنا بھی آپ بول سکتے ہیں این جنٹلمنٹ بگوز میں نے اتنی بار لیٹر لکھے جیو تین بار تو ہم نے کوشش کی تھی سر میں ان کے سمس کا جواب نہیں دیتا سر مجھے امیر کا ایک میسیج آیا بگوز میں نے اتنا اچھا کام کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے تری بہت تعریف کی ہے میں نے جواب ہی نہیں دیا میں نے اس کا کہا جواب دوں ہاں کہ میں بہت اچھا کام کرنا ہوں تینکیو آمیر پھر میں نے اس کے گھر گیا میں گھر گیا میں نے بولا ہے تو شو پہ آ ڈاکٹر سے مل ان کو بڑا اچھا لگے گا اور لوگوں کو بھی بڑا اچھا لگیا کہ تو اتنا اچھا کام کر رہا ہے اور لوگوں کی اتنی ہیلپ ہو رہی ہے اچھلی اچھلی تُوٹی سی سٹوری ہے یہ جب میرے پادر کچھ ساتھ اے آٹھ سال کے تھے تو میری دادی کو ٹی بی ہوئی تھی تو اس وقت ننی تال کے اندر ایک ٹی بی پیشنس کے لیے ایک جگہ تھی وہاں پر وہ علاج کرنے جاتی تھی چار مہنے وہاں پر رہتی تھی تو جب آئیں واپس ایک دن داد بہت چھوٹے تھے تو وہ کھیل رہتے تو نے اپنی میر سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے تو میر نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے دلو میرے پیٹ نیم ہے دلو اچھا جب بلاو اس کو تو ایک دسٹنس پہ آئے میں سے روک دو اس کو ہاں پر شاہا ہم اور شاہا ہم اور شاہا رہا ہے اور اور شاہا ہوا کیا میرے پیٹ نیم ہے ایک بہت چیز نہیں ہے بہت چیز نہیں ہے کہ آج میں جا سوچتا ہوں کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا جب انہوں نے پانچے سال کے بچے کو دیکھا جو شاہا رکنائزt میرے پیٹ اور ان کو ٹھیک سے گلے بھی لگا پائیں مل بھی نہیں پائیں کچھ نہیں ویل سلمان آپ نے آپ کو دیکھا رہا ہے جب کچھ بای شاہا ہی سلمان شاہا ہے شاہا ہے ٹی بی کا اس کے بارے میں کچھ کمزوریاں بھی ہم نے دکھائیں لیکن ایک بہت ہی وشاہل پروگرام ہے یہ اور اس پروگرام میں بہت سارے ایسے لوگ جڑے ہیں جو چاہے وہ سرکاری کرمچاری ہوں یا والنٹیرز ہوں جو بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں جی جان لگا کہ وہ کام کر رہے ہیں پیشنٹس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کا سموان آپ کے ہاتھوں شور 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 چننہی کے میناکشی سندرم لوگوں کی مدد کر کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے میں اپنی آخری سازتہ کی کام کرتا رہوں گا احمد آباد کے دھیرج کمار میں کسی کا جنگی تو بچا سکتا ہوں میرے کو تو اچھا لگتا ہے میرے سے ایک اچھا کام ہو جاتا ہے کیرل کی شمشاد بیوی بیوی پیشنٹس کی سیوہ کر کے مجھے بہت سنتوش ملتا ہے یہ کام مجھے اچھا لگتا ہے چندگر کی شریمتی پرمجیت کور جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہم اپنے پیشنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں چندگر سے ہی ڈاکٹر جگدیش سینی دوائی سرکار کی ہے ہماری ہماری سرویش کرنے سے کسی کا بالا ہو مجھے تو اچھا لگتا ہے پشچم بنگال سے کرشن چندر تاس میرے علاقے کے لوگ اگر ٹھیک ہوتے اس روک سے مکتی پاتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے دوستو انگریزوں نے ہم پر دو سو سال راج کیا کیسے ڈیوائیڈ اینڈ رول ہم کو بانٹ کر ہم پر راج کیا ٹی بی کے خلاف جنگ میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں الگ ہیں پراجہ کے لیے الگ علاج پراجہ کے لیے الگ علاج اور اس چکر میں ٹی بی کا کٹانو اور طاقتور ہو رہا ہے ٹی بی کے خلاف اگر ہمیں جنگ جیتنی ہے تو ہمیں ایک بات صاف سمجھنی ہوگی یا تو ہم سب تہریں گے یا ہم سب ڈوبیں گے اس وشواس کے ساتھ کہ ہمارے لیے ہر جان کی امتی ہے اور ہم کسی کا بھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے جائے ہند ستی میو جائے دے